حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہوتا بس ایک تسلی سے ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے عمر کی اونچائیوں کو چڑھتا ہوا شخص اے بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت خدم بخدم دوکت زمین میں اتر رہا ہے بس تھوڑا سا صبر کرو وہ ان مقرر کردہ آسمائیشوں کے بعد تمہاری چاہت میں نواز دی جائے گی اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے اس کے سوا کچھ نہیں وَمَالْحَيْوَاتِ الدُّنْيَا إِلَى مَتَعُلْ قُرُول اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے اس کے سوا کچھ نہیں وَرَفْعَانَ لَكَا ذِكْرَكَا میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا نفسی نفسی کی صداوں میں یارب امتی امتی کہنے والے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم پر کڑوڑوں درودوں سلام لوگوں کو خائل کرنے سے گریز کریں اپنے وجود کو خود سے مکمل کریں اتنی بامقصد زندگی گزاریں کہ کبھی تنہائی نہ ہو لوگوں کی پیچھے محبت کا کشکول لے پھرنے سے کہیں بہتر ہے کہ خود کو سمجھے خود سے محبت کریں کبھی پتھر سے آتی نہیں خراش کبھی لبزوں سے ٹوٹ جاتا ہے انسان لوگوں کی خفیہ ساجشوں سے پریشان نہ ہو کیونکہ اللہ کی تجبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفا ماں کی محبت ہے عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالیں یادیں ہمارے پسندیدہ لمحات کی لاشی ہوتی ہیں مگر ہم ان کو دفناتے نہیں کیونکہ ہمیں ان کے مرنے کا یقین ہی نہیں آتا اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پہ بھی آپ کو ثواب ملتا ہے یہاں تک کہ غزے کی حالات میں خاموش رہنے پر بھی سواب ملتا ہے تم بس خبولیت پر اقین رکھو کیسا ملے گا اے سوچنا تمہارا کام نہیں فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے عادتیں نسلوں کا پتا دیتی ہیں ماتھی پہ کسی کے کچھ نہیں لکھا ہوتا نرم اور مضبوط ہونا ایک ایسا کامینیشن ہے جس میں بہت کم لوگوں نے مہارت حاصل کی ہے اتلی کے طاقم میں کوئی پھول سا بچہ ایسا ہی کوئی خواب ہمارا بھی کبھی تھا کبھی کبھی اپنے بہترین دوست سے بات کرنا ہی آپ کا واحد علاج ہوتا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مرد نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر آنے پر خوش ہوتے ہیں لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط خرار دے دیتے ہیں بے مقصد اور بلاوجہ کے تنازوں سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانہ مت میرے غم کو یاد کر لینا تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا جتنی آپ کی چادر ہے اس سے بھی کچھ کم پاؤں پھیلائیں یقین کیجئے ہمیشہ سکھی رہیں گے آئی میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے بتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے مگر کسی کسی کو تربیت روک لیتی ہے بابا جی کہتے ہیں کسی بھی نامحرم کو یہ اختیار نہ دیں کہ وہ اب خوشی یا غم کا باعث بنیں حرام اور حلال چیز پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا حضرت علی رضی اللہ عنہو کا خول کہ جس شخص میں وفاداری نام ہو اس شخص کے ساتھ دوستی کا مطلب خود کو زلیل کرنا ہے سبر رکھو ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے خود سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک کی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے تبدیل ہی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اسلام میں لگ جائے مشورہ اقل اور سمجھ عطا کرتا ہے اقل اقلوں کی مدد کرتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو حضرت علی رضی اللہ عنہو نے فرمایا اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدی کی توفیق دیتا ہے پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غب کا خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا حضرت علی رضی اللہ عنہو نے فرمایا مسکرات روح کے دروازے کھول دیتی ہے خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے شرم کی گشیش حسن سے زیادہ ہے نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے تعلق فرصت کا نہیں توجہ کم ہوتا جھوتا ہے اخلاق بھی رزق کی طرح ہے اس میں بھی کچھ لوگ امیر کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلیس ہوتے ہیں دکھ ہر کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں کوئی آگے بڑھ کر دھیروں خوشیاں سمیٹتا ہے اور کوئی ایک دکھ کو لے کر دھیروں خوشیاں چھوڑ دیتا ہے آگے بڑھو نہیں بڑھ سکتے تو آگے بڑھنا سیکھو اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دیوسروں کے لئے فائدہ مند ہو اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف بخشے زندگی اتنی سستی نہ بناو کہ ٹکے ٹکے کے لوگ کھیل کر چلے جائیں اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دیوسروں کے لئے فائدہ مند ہو اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف بخشے ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترچیت میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب محصر ہوں جب انہیں کوئی محصر نہ ہو لفظ تم اور آپ کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے مگر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے لوگوں کی دکھ پانٹی ہے اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان میں اضافے کا سبب بھی نہ بنیں سچائیہ اور نیگی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے برائی کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزل تباہی ہے انسان کے پورے وجود میں صرف ایک دل ہے جو انسان کی پائدائی سے لے کر موت کے وقت تک بینہ آرام کیے کام کرتا ہے اسے ہمیشہ خوش رکھئے چاہے یہ آپ کا اپنا ہو یا آپ کے اپنوں کا سمندر سارے شراب ہوتی تو سوچو کتنے فساد ہوتے گناہ نہ ہوتے سواب ہوتی تو سوچو کتنے فساد ہوتے کسی کے دل میں کیا چھپا ہے بس خدا ہی تو جانتا ہے دل اگر بے نخاب ہوتی تو سوچو کتنے فساد ہوتے تھی خاموش فطرت ہماری جو کچھ برسوں نبھا گئے ہماری موہ میں جواب ہوتی تو سوچو کتنے فساد ہوتے ہم اچھے تھے پر صدا ان کی نظر میں پورے رہے ہم جو سچ میں خراب ہوتی تو سوچو کتنے فساد ہوتے دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہے لیکن ضائع شدہ وقت واپس نہیں آسکتا وقت کی قدر کریں اور اسے کارامت بنائیں تم نے انداز محبت دیکھا ہے انداز وفا نہیں ہے پنجریں کھول بھی دو تو کچھ پرندے چایا نہیں کرتے جب دل و دماغ دنیا میں گلت جائیں تو بے سکونی انسان کا مقدر بن جاتی ہے خود خود سلجھانے میں وقت گزارہ کریں کیونکہ یہی انسان کا سرمایہ اور معاشرے کا حسن ہے عثمانیہ ترکوں کا کہنا تھا مسجد میں نماز کے دوران اگر آپ کے پیچھے آپ کے بچے نہیں کھیل رہے تو آپ کے سامنے آپ کا روشن مستقبل ہرگز نہیں ہے اب پھر کرکی کی مساجد میں لکھا ہے اگر نماز کے دوران آپ کو پیچھے سے بچوں کے کھیلی کھلنے کی آوازیں نہیں آتی تو آپ اپنے دین کے مستقبل کی فکر کریں پانی کی طرح بہ گئی صدیہ کبھی کبھی اکثر ہوا ہے یوں کبھی کے لمبے ٹہر گئے آج تک ہے دل کو اس کے لوٹانے کی امید آج تک دھیری ہوئی ہے زندگی اپنی جگہ لاک چاہا ہے کہ اس کو بھول جاؤں پر خاتل گزلہ اپنی جگہ ہے بیبسی اپنی جگہ محبت روچ چاہے تو اسے واقع میں لے لینا بہت ہی بحث کر کے تو اسے جانے نہیں دینا وہ دامن چھڑائے تو اسے تم خسم دے دینا لیلوں کے معاملوں میں تو خطائیں وہ ہی جاتی ہیں تم ان خطاؤں کو بہانہ مت بنا لینا محبت روچ چاہے تو اسے جلدی منا لینا بس اس بات میں جھگڑا ہے میرا دنیا سے پیڑ کے سائے کو ہر کیوں نہیں سمجھا جاتا ہم سے زیادہ تو درویش پرندوں میں ہے تھوڑا رسک اٹھایا زیادہ چھوڑ دیا چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی دیل کتنا ہے نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے عمل زندگی میں وہ تو خبر میں چین کتنا ہے بندے کے اخلاق سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پڑا لکھا ہے یا انبڑا ہے یا پھر پڑا لکھا جائے لے لہٰذا اپنے اخلاق اچھی کریں موسیقا موسیقا موسیقا